اسلام دفتو میرے نماز زیر باس آپ دیکھ رہے ہیں چینلنگ کی داری تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں آج کی ویڈیو جو ایک بہت اہم بیماری یعنی جو ٹاپک ہے آج ہمارا وہ ایک بہت اہم بیماری کے بارے میں ہے وہ بیماری جو آج کل بہت پھیلتی جاری اور ہر بندہ چھوٹا بڑا ہر عمر سے تلکھنے والا بندہ اس کا شکار ہوتا جارہا ہے جی ہاں تھامنے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا وہ اس بیماری کا نام ڈپریشن ہے یعنی کہ دباؤ جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو وہ مسئلہ ہوتا ہے آج ہم آپ کو ڈپریشن بارے میں بتائیں گے ڈپریشن کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈپریشن کیا ہے پھر اس کے علامات بتائیں گے پھر اس کے بعد اس کا علاج بارہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ڈپریشن کیا ہے ڈپریشن ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو آپ کے جسم پر منفی صرف ڈالتی ہے یہ آپ کی سوچ کو منفی کر دیتی ہے آپ کی ایساسات کو منفی کر دیتی ہے اور آپ کیسے کام کرتے ہیں اس کا انداز بھی منفی جبک کر دیتی ہے اور آپ کے دماغ کیا پر یہ اثر ڈالتی ہے یہ ایک دماغی بیماری کا نام ہے ڈپریشن اس کے علاوہ اس کی علامات گئے ہیں پہلے نمبر پر آپ کو بتائیں گے آپ اداس اداس لگتے ہیں اور آپ کا موڈ بھی جو ہیں اور ڈپریسٹ ہوتا ہے وہ کام جو آپ پہلے بہت شوق سے کرتے تھے ان کاموں میں آپ بہت زلچسپی لیتے تھے ڈپریشن کی بیماری ہونے کے بعد آپ اس میں زلچسپی نہیں لیتے بھوک میں تبدیلی ہو جاتی ہے وزن میں کم ہی پیشی ہوتی رہتی ہے خوراک کو دیکھیں بغیر ہوتا آپ زیادہ خوراک بھی کھا رہے ہیں پھر بھی وزن کم ہو رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں پھر بھی وزن بڑھا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سونے میں مشکل پیش آتی ہے یا زیادہ نیند آتی ہے دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انرجی میں کم ہی ہو جاتے ہیں اور بندہ زیادہ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ بندہ وہ کام جو کام کرنے چاہئے اس کے بجائے بے مقفت کام کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر مقفت کے کام کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ بندے کو اپنے بے قدرہ ہونے کے احساس ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ احساس کم تری کشکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے سوچنے کی توجہ مصبوب کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ اس کے لئے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو آخری علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو موت یا کچھ کچھ ہی کرنے کے خلاص ذہن میں آتے رہتی ہیں یعنی کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ناؤمیدی کی طرف لے جاتی ہیں دپریشن ایک قسم کی ناؤمیدی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس بیماری کی یہ علامات ہیں اب ہم آپ کو بتائیں کہ یہ علامات جواناں تقریباً دو افتے تک رہ سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ تھائرینڈ غدود جو ہے اس کی بیماری کوئی ہو یا دماغ کا ٹیومر ہو یا وٹمن کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دپریشن والی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں تو دپریشن ہو یا کسی قسم کی آپ کو علامات ظاہر ہو رہی ہو کوئی پراپلم آپ کو نظر آ رہی ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں آپ کا ڈاکٹری بہتر بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے ڈپریشن ہے یا کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کوئی ایک چیز بھی بتائیں کہ ڈپریشن اور ڈپریشن اداسی یا غم یہ مختلف چیزیں ہیں ڈپریشن اور اداسی اور جو غم یہ مختلف چیزیں ہیں ڈپریشن کو دور کرنے کے لئے ایک عام طریقہ آپ کو بتائیں کہ ایکسرسائز بہت دور ہے جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے ڈپریشن کافی حد تک کم ہوتا ہے اور دماغ اور موڈ آپ کا فریش رہتا ہے جب دماغ اور موڈ فریش رہتا ہو تو کوئی غلط کام بھی آپ کے ساتھ کر رہے گا کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہے گا تو وہ بھی آپ پرداش کر رہے گا اس کے بعد جنیلٹک یعنی کہ وراست ورافت یعنی کہ اگر خاندانی طور پر بھی ہو سکتا ہے اگر دو بھائی جڑواں ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو ڈپریشن ہے تو ستر فیصے چانسز ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی عمر کے کسی نے کسی حصے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تیسری نمبر پر ہے پرسنیلٹی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چھوٹے دل کا مالک ہے یا ایسا ہے کہ ایسا سے کم تری میں مطلع رہتا ہے ہر وقت تو وہ بھی ڈپریشن اس کے اندر جلدی ہوگا اس کے علاوہ الویرمنٹل فیکٹرز ہیں یعنی محولیاتی عوامل یعنی کہ وہ جو ہیں محولیاتی عوامل اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہر وقت اگر لڑائے جگڑے رہتے ہیں گارمین لڑائے جگڑے رہتا ہے یا باہر گلی محلے میں ہر وقت ایسی کو ٹینس سی کنڈیشن رہتی ہے خراف سے علاق رہتے ہیں تو وہ بندہ بھی جلدی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اب ہم علاج کی طرف چلتے ہیں ڈپریشن کا کیا علاج ہے سب سے پہلے میڈیکشن یعنی کہ دمائیں استعمال کرنا تو ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو انٹی ڈپریشن استعمال کرواتے ہیں جو کہ دماغ پر عمل کر کے ان کیمیکل کو جو کو ڈپریشن کاز کر ڈپریشن کی علامات کو کم کرنا میں کافیات تک ملدگار ثابت ہوتی ہیں اس کے بعد ہے سائیکو تھرپی یعنی کہ سائیکو تھرپی اور ٹاک تھرپی اس کے اندر کیا گیا جاتا ہے نفسیات کے ذریعے اس بندے کا علاج کیا جاتا ہے جس کو ڈپریشن ہوتا ہے اس سے بات چیز کی جاتی ہے اس کے مسائل کا حال تلاش کیا جاتا ہے اس کے فیملی ممبر سے ملا جاتا ہے ویسے تو ایک بندے کے ساتھ ڈیل کی جاتا ہے لیکن ساملہ اس کے فیملی ممبر اس کے ساتھ بھی ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کے دس سے پندرہ سیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ہوا انٹی ڈیپریسنٹ دوائیاں بھی ساتھ ساتھ استعمال کرواتے ہیں تیسرا جو علاج ہے وہ ہے الیکٹرو کنولسیو تھرپی اس کے اندر دماغ کو جو ہے نا بندے کو بے ہوش کر بے ہوش کرتا ہے اور اس کے بعد دماغ کو الیکٹرک سٹیمولینٹ دیے جاتے ہیں یعنی بجلی کتری دماغ کو سٹیمولینٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جب بندے اور علاج ترکہ علاج سے جو ہے نا امید ہو جائے کوئی اور علاج ترکہ علاج اس کے اوپر کام نہ کر تو دماغ کو الیکٹرو کنولسیو ویوز دے کر اس کو الیکٹرک سیگنل دے کر اس کو سٹیمولینٹ کیا جاتا ہے یہ بھی دیپریسنٹ کو کام کرنے میں کافی حد تک مذکار ثابت ہوتی ہے اس کے بعد آخری ترکہ علاج ہے سے آپ دیپریسنٹ بماری ختم ہو سکتی ہے تو یہ دیپریسن بماری جو ہے اسی سے لے کر نوے فیصد تک جو آنا اس کا یہ قابل علاج ہے تو اسے گبرانی کو بماری بس اس کا اپنے ڈاکٹر سے علاج کروائیں ویڈیو آپ کو کیسے اچھی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ